بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منو کے ہلڈی کچن میں آپ لوگوں کو ویلکم ہے آج جو ریسیپی میں آپ لوگوں کلین لائیں ہوں وہ ہے چکن فجیتہ سانویچ چاہیت اسے فجیتہ سانویچ بولیا چاہیت اسے فہیتہ سانویچ بولیا لیکن یہ ہے بہت ہی مددار سا تو اس کو بنانا ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر آئل لیا ہے دو ٹیبل سپون لیا ہے تھوڑا سا ہی لینا ہے کیونکہ ہم تھوڑا سا ہی بنا رہے ہیں یہاں پر تو آئل جب گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون لسن کا پیسٹ نہ ہو تو چاپ کی ہوئی گارلک جو ہے وہ ڈال دیچے گا اگر دونوں ہی چیزیں آپ کے پاس نہ ہو اور ادھرک لسن پساوہ رکھا ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا سمجھ لیں فلیور میں فرق ہے کہ بہت تھوڑا سا ننہ سا سمجھ لیں دو فیصد لیکن آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے نا بس جی اس کو ہم نے تیل میں ڈال کے تھوڑا سا کورنا ہے بھوننا ہے تاکہ اس کی جو روی سمیل ہے وہ نکل جائے اور بس پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے سلائز اور چاپ کیوی درمیان کی جو ایک پیاز ہوتی ہے نا وہ میں نے ایک سمال چھوٹی سی لے کر نا تھوڑی سی بس اس میں ڈالنے کیونکہ وہی بات یہ سینوچز میں ہم لگائیں گے اس کو لمبی لمبی پیاز ہے لمبی لمبی سلائز کیوی پیاز جو ہے نا سینوچ میں نہ تو اچھی لگے گی نا اس کو آپ نے ہینڈل کرنا آسان ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر سلائز اور چاپ کے بیچ کی جو پیاز ہوتی ہے نا کٹی وی وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیکھ یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں رفلی چاپ ہوئی بھی جو ہوتی ہے نا بالکل چاپ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے اس میں لسن کی پیسٹ میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم نے سمجھ لیں پنک پنک سا کر لیا پیاز بھی پنک ہے تو وہ بھی ہم نے پنک پنک کر لیا اب اس کے اندر میں نے چکن کیوبز ڈال دی ہیں پانچ سو گرام یعنی کہ آدھا کلو ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ بھی میں نے چھوٹا سائز رکھا ہے بہت بڑی کیوبز نہیں رکھی ہیں اتنا رکھا ہے کہ جب آپ سانوچ میں کھا رہے ہونا تو پھر ایک بائٹ میں آج ہے یہ نہیں کہ اب اس وقت آپ سانوچ کی ساتھ لڑائی کر رہے ہو ٹھیک ہے تو بس جی اس طریقے سے ہم نے اس میں چکن کو ڈال کے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کو ہم نے وائٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو بس جی اس کو یہاں پہ ہم وائٹ کر لیتے ہیں اب ہم مسالے ڈالتے ہیں نمک ڈال رہیوں میں یہاں پہ ون ٹی سپون ٹھیک ہے مکس ہرب ہے ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اب ان تینوں مسالوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں کوشش کیا کریں جو سالان جس میں سوکھے مسالے ڈالیں اور پھر کچھ دیلے مسالے ڈالیں تو پہلے سوکھے مسالے ڈالیں اس کو مکس کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم دیلے مسالے ڈالیں یعنی کہ سوس وغیرہ کیونکہ آم ہانڈی بھی جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم نمک پھنچ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈالتے ہیں نا جب ہمیں لگتا ہے کہ مسالے جل رہے ہیں تو اب یہاں پہ میں ڈال رہے ہیں سویا سوس ون ٹیبل اسپون ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ سویا سوس ہم نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل اسپون اور اچھی طریقے سے اس کو یہاں پہ مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈالیں گے چلی گارلک سوس اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کیچپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سی اس پر سے کٹی مرچ ڈال لیں چلی گارلک سوس ہو تو بہت اچھی بات ہے تین ٹیبل اسپون میں نے اس میں ڈالا ہے نہیں ہے تو اتنا ہی کیچپ ڈال لیے گا اور تھوڑا سی چلی جو کٹی مرچ ہوتی ہے وہ آپ اس میں ڈال دیجئے گا چلیں جے اب اس کو بھی ڈال کے ہم یہاں پہ مکس کر لیں گے میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کا سبسٹیوٹ بتاتی چلوں تاکہ آپ کے لیے اس کو بنانا بہت آسان ہو جائے اور بس یہ چیزوں کو ڈال کے ہم اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ جو پانی ہے کیچپ کا سویا ساس کا وہ سب خوشک ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کونٹس ڈال لے ہیں دو ٹیبل اسپون اور ساتھ کیپسکم چوپ کیوی باریک باریک سی دو ٹیبل اسپون میں نے اس میں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اس کا کھلپ یہاں سے ہٹ گیا تھا تو میں نے کہا آپ کو میں بتاتی چلوں اس کی کونٹس ڈال بھی اور اس کا شیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے چھوٹی چھوٹی سی کیپسکم کے چوپ ہوئی بھی پیسز ہیں بس یہ ہمارا اس میں پانی خوشک ہو گیا اور ہماری چکن تیار ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم بریڈ کے پیس لے لیں گے اور اس کے کورنرز کو کارڈ دیں گے اگر چاہیں تو کارڈ دیجئے گا نہیں چاہیں تو مت کارٹیے گا اور اگر کارڈ بھی دیں گے اس کے سلائسز کو سائڈوں سے تو کوئی زائی نہیں ہوتا اس کے آپ بریڈ کرمز بنایں اور اس کو رکھیں آرام سے کیونکہ بہت ساری چیزیں آگے جو ریسپیز آنے والی ہیں اس کے اندر بریڈ کرمز بھی آپ کو چاہیے ہوگا تو کوشش کیجے گا کہ جو بریڈ کرمز جو بریڈ کے پیسز ہوں اس کو سیف کر لیں چاہے گا تو یہاں پر ہم نے بریڈ کی سلائسز کے کارنرز کو کٹنگ کر لی ہے اور بس پھر اس کے بعد ہم نے اس میں اسمبلنگ کرنی ہے بس یہاں پر میں مایونیز لگا رہی ہوں ٹھیک ہے دو سلائس پر سمجھیں مایونیز لگا لوں گی اور دو سلائس پر میں یہاں پر لگاؤں گی چلی گارلک ساوس اگر آپ کے پاس چلی گارلک ساوس نہیں ہے یا یہ کہہ لیں کہ آپ کو سپائس پسند نہیں ہے یا بچوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں تو بس پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر کیچپ لگا لینا ٹھیک ہے اور اگر کچھ نہیں بھی لگانا چاہتے تو نہیں لگائی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے سارے ساوس جو ہیں چکن کو پکاتے میں لگا دیا لیکن لگا لیں گے تو زیادہ اچھا فلیور آ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو سینوچز میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو سمجھیں آپ ہائی ٹی میں بھی بنا سکتے ہیں رمضانوں میں بھی آپ نے بہت اچھا آپ کی ٹیبل بھی ہو جائے گی بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کے لیے اس کو بنانا بے تہاشا آسان ہے ٹھیک ہے بس جی یہاں پر میں نے دونوں سلائس پہ چکن چلی ساوس جو ہے وہ لگا دیا ہے ساتھ ہی جو ہے یہاں پر میں نے مایونیز لگا دیا اس کو اچھی طریقے سے سپرٹ کر دیا ہے اب بس جو چکن ہم نے تیار کیے وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ٹھیک ہے بس جی یہاں پر ہمارے سانویچ جو ہے مزدار سے یہ تقریباً تیار ہو گئے اچھا جی یہاں پر آپ کے لیے دو ٹپس ہیں دو ٹپس کیا یا دو طریقے ہیں یہ کہہ لیں آپ اس کو کہ اگر آپ کے پاس یہ گریلر ہے تو بہت اچھی بات ہے جی گریلر میں زندگی آسان ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو بس تھوڑا سا بٹر سے گریز کریں اس طریقے سے اور بس اس میں سانویچ رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے گریلر الیکٹرک والا اور آپ کے اس آنوہ ہیں اوہن پر آپ نے کرنا ہے چولے پر آپ نے پین رکھنا ہے آقا democrat تو آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اس کے پر میں بٹر لگا رہی ہوں تاکہ کرسپی سا رہے آئے اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں پراٹھے کا توا تو آپ کے پاس ہو گئی ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے پراٹھے کے طبے پر اس کو رکھنا ہے اوپر سے ایک پلیٹ لیجے گا سیدھی سے اس کو پرس کر دی جائے گا تو کرسپی ہو جائے گا دونوں سائیڈے اس طریقے سے کر لی جائے جس طریقے سے گریلر میں دونوں سائیڈے ہماری سکھ گئی ہیں طوی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے پھر سینوچ کو پلٹ دینا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آپ نے پھر سے پرس کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کا سینوچ تیار ہو جائے گا کرسپی سے ہاں مانا کہ اس کے پر اس طریقے سے گریل کی لائنی نہیں ہوں گی لیکن مزدار سا فجیتہ سینوچ آپ کا ہی تیار ہو جائے گا تو یہاں پر بھی فجیتہ سینوچ تیار ہو گیا امید کرتی ہوں جب آپ اس کو بنائیں گے اپنی ٹیبل پر رکھیں گے اور خاص کر افطار میں تو بس آپ کے افطاری کا لسپ دوبالہ ہو جائے گا تو بس اس کے ساتھ یہ آپ منہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی نیکس کسی ویڈیو میں ریسپی میں مزدار سی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ